ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انمین تاجرہ اتحاد گروپ کے صدر چودری محمود صاحب جو کہ پاک پوش زندہ بات ریلی نکالنے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنی میرپر کی عوام سے تاجر برادری سے وکلا سے ملازمی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کل بطاریخ سولہ مئی دن گیارہ بجے چودری کارپریشن پر تشریف لائیں اور پاک فوج کے حق میں ہم جو ہے ایک یہ جہتی کا مظاہرہ کریں گے پاک فوج کے اوصلے جو ہے وہ بلند کرنے میں ہم جو ہے یہ ریلی نکال رہے ہیں اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں بارڈرز پیپ اور باقی بھی پاکستان میں جو صورتال چل رہی ہے اس وقت پاک فوج کے ساتھ جو ہے یہ جہتی یہ بہت ضروری ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی مشکر جو ہے مقد میں انشاءاللہ وطالہ ہم اپنی پاک فوج کو اکیلا کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کی عوام جتنی میں پورا پاکستان جو ہے پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہے اور میں یہ اس ظالم انسان کی جس کا نام منظور پستین ہے میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو باہر ملکوں کی ڈکٹیشن ہے کہ پاک فوج کے خلاف جو آپ ظاہر اگر رہے ہو اگر آپ کو یہاں پاکستان پسند نہیں ہے تو جاؤ کسی ملک میں ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور جا کے اپنا آئی ڈی اصل کرو اور جا کے جو امریکہ کے بھارت کے اور جو باطل کوتے ہیں جو پاکستان مخاول کوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پاک فوج پاکستان جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ رہنا کیا چیز ہے اور باہر کے ملکوں کے ساتھ رہنا کیا چیز ہے تو میں آج زیادہ نہیں بولوں گا یہی آپ کے میر پر کی عوام سے گزارش کروں گا کہ سولہ تاریخ کو دن گیارہ بجے تشریف لائیں اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے ازارے یکجیت ہی کریں اور جو ہے ہم سب جو ہے انشاءاللہ پورا میر پر جو ہے پاکستان ازارت کشمیر جو ہے یہ پاک فوج کے حق میں نکلے گا اور پاک فوج کے ساتھ ازارے یکجیت ہی کرے گا میں آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں خصوصی طور پر جو ہے عدالت نیوز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج میری آواز کو لے کر پورے میر پر میں جو ہے یہ آواز میری پھیلے گی اور یہ میرا پیغام جو ہے پورے میر پر کے عوام کو تاجروں کو جائے گا چھوڑ کے جو ہے پاک فوج کے ساتھ ازارے یکجیت ہی کریں اور میرا ہمارا جو پیغام ہو گا یہی پیغام ہو گا ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کوئی دشمن ملک ہماری طرف جو ہے مہلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا دیکھ سکتا بھی نہیں ہے ہماری پاک فوج اتنی بہادر ہے اور اللہ کی طاقت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت بھی جو ہے ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں السلام علیکم ملکل جی ناظرین ہیں پاک فوج کے حق میں جو ریلی نکالی جائے گی پاک فوج زندہ باد وہ چوری کارپریشن قائدی آزم چوک سے شروع ہوگی اور چوک شہیدہ پہنچے گی جہاں پر مقرم خطاب بھی کریں گے اور پاک فوج سے ازارے چیدی بھی کریں گے